سٹوڈانٹ صاحب دیکھ رہے ہیں برائٹ وے اور میں ہوں زہور احمد میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خریت سے ہوں کہ آپ لوگوں کو آج ایک نئی ویڈیو لے کے آذر ہوا ہوں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ چار ٹاپک جو ڈسکس کروں گا نمبر ون آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس سمیسٹر کے جو نمبر فائنل جو بی اے بی کون والوں کے بچوں کے اس سمیسٹر کے جو نمبر ہیں ان کے تمام جو کوڈ ہیں جو کریڈٹ آپ لوگوں نے اس دفعہ پاس کی ہیں وہ فائنل ریزلٹ میں کیوں نہیں ایڈ کیے گئے نمبر ٹو پہ بی اے بی کون والوں کے جو کریڈٹس ہیں وہ کتنے ہوں گے کافی سٹوڈنٹ کو ایشو آ رہا ہے کہ سکسٹی سکس ہوں گے فیفٹی فور ہوں گے فورٹی ایٹ ہوں گے وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا نمبر تھیری پہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ بی اے بی کون والے جو سٹوڈنٹ ہے فارس سمیسٹر میں کتنے کریڈٹ کا اڈمیشن بھیجیں گے سیکنڈ تھرڈ اور فورت والے میں کتنے کریڈٹس کا اڈمیشن بھی جگہ اور نمبر فور پہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جن کے ریزلٹ میں انکمپلیٹ کا سٹیٹس آ رہا ہے وہ کیا کرے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس سمیسٹر میں آپ لوگوں کو میں یہ پروف کے ساتھ دکھا سکتا ہوں کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک حالی میں جو سمیسٹر ہے کلیر کیا اور اس سمیسٹر کے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی پاس ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مطلب کہ یہ پاس ہے اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں یہ دکھاؤں گا کہ یہ پاس ہے لیکن اس کے باوجود اسے اس کے جو فینر ریزلٹ میں اس کے جو مارکس ہیں وہ انہوں نے ایڈ نہیں کیا کیوں نہیں کیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چار سو سات جو کوڈ ہے ایک انہوں نے ادھر میں لگا دیا باقی کچھ سٹوڈنٹ کے دو کوڈ انہوں نے میچ کر دی ہیں کچھ کے تین کر دی ہیں تو باقی انہوں نے کیوں لگایا اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کے جو ری اپیر کی فیس ہے وہ ابھی آپ لوگوں نے پیہ نہیں کی جتنی دیر تک آپ لوگ ری اپیر کی فیس پیہ نہیں کرو گے اتنی دیر تک آپ کے فینل ریزلٹ کارڈ میں آپ کا مکمل جو ریزلٹ ہے وہ شو نہیں کروایا جائے گا ایک بات تو یہ کلیر ہوئی دوسری بات آپ لوگوں بتاتا چلوں کہ بی اے اور بی کام والوں کے جو ٹوٹل کریڈٹس کتنی ہوں گے میں پہلے بھی اس ٹوپیک پہ ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن کافی سٹوڈانٹ کو پھر بھی شہا رہا ہے تو آپ لوگوں میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں کے شروع میں یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے لکھا ہوا اسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اگر آپ لوگوں کی ڈگری میں یہ لکھا ہوا اسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اے ڈی یا آپ لوگوں کا لکھا ہوا ہے جن یہ چیزیں لکھی ہوئے تو وہ یا بی ایسا ہے تو آپ لوگوں کے یہ کریڈٹس جو ہیں وہ فیفٹ وہ آپ لوگوں کے سکسٹی سکس ہوں گے چھاسٹ کریڈٹس آپ لوگ پاس کریں گے تو آپ کا مکمل کورس ہوگا اور جو لوگ پرانے سٹوڈانٹ ہیں ان کے جو کریڈٹس ہیں وہ فورٹی ایٹ ہوں گے تو وہ پاس ہوگے جس میں ان کے یہ لکھا ہوگا بی اے ان جنرل جن کا بی اے ان جنرل لکھا ہوگا وہ فورٹی ایٹ والے ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوتا ہے تو وہ آپ لوگ سکسی سکس کا کریڈٹ کا جو ہے کلیر کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا یہ ڈگری مکمل ہوگی اور نمبر تھیری پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ پہلے سمیسٹر میں کتنے کریڈٹ کا اڈمیشن بجھوائیں گے سیکنڈ تھرڈ اور فورت میں کتنے کا بجھوائیں گے تو نمبر وان پہ آپ لوگ جو لوگ نیا ہیں بی اے کے اڈمیشن یہ سٹارٹ ہونے والے یا کمار سے جو فارس ٹائم اڈمیشن بجھوائیں گے وہ جو ہے فارس ٹائم بارہ کریڈٹ کا اڈمیشن بجھوائیں گے کتنے کا ٹویلو کریڈٹ کا آپ لوگ اڈمیشن بجھوائیں گے جبکہ سیکنڈ تھرڈ اور فورت کے لیے آپ لوگوں نے ہر دفعہ جو ہے وہ ایٹین کریڈٹ کا سیلیکٹ کرنا ضروری ہے اٹھارہ کریڈٹ آپ لوگوں کے ہونے چاہیے اب جو آپ لوگوں میں سے کچھ جو ہے فریس ہوں گے سیکنڈ والے ہوں گے تھرڈ والے ہوں گے تو یہ سب کو بتاتا چلو کہ فارس کریڈر میں آپ لوگوں نے بارہ کریڈر کا اڈمیشن بجھوانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سیکنڈ تھرڈ اور فورت کے لیے حد اٹھانہ کریڈر کا اڈمیشن بجھوانا ہے اب نمبر فور پہ جو میں نے بات کی تھی کہ جن کے ریزلٹ میں انکمپلیٹ کا سٹیٹس ہا رہا ہے انہوں نے کیا کرنا انکمپلیٹ کے بارے میں میں نے ایک اپنے ٹوپک پہ اے ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں نیچے شیئر کر دوں گا تو وہ آپ لوگ ویڈیو جو دیکھ لیجے گا اس میں وہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے ری اپیئر کی فیس کیسے پے کرنی ہے ڈگری فیس کیسے پے کرنی ہے اس کا امان لنک انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے بھی وہ لنک اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے میں اپنا ویڈس اپ نمبر بھی شیئر کر دوں گا آپ لوگ ویڈس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کا ہو مسئلہ ہو وہ ڈسکرپشن کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہے برائٹ وے وسلام